ایک اگرینڈ آئیل آگ کی یا اگرینڈ ڈیبیٹ کی یا انسٹیٹوشنز کے درمیان مقالمے کی بات ہو رہی ہے کئی فورم سے کئی جگہوں سے بات کی گئی ہے لیکن یہ بات بالکل نئی در قیاس ہے نہ مقالمہ تاریخ میں کبھی ہوا نہ اس کی کوئی کنجائش ہے نہ اس کا کوئی فورم ہے نہ اس کو کوئی طریقہ کار ہے اس لیے کہ عدلیہ ایک الگ فورم ہے اس کا کام انصاف کرنا ہے قانون بنانا نہیں ہے اس کی حدود تیہ شدہ ہیں آئین کے اندر تیہ ہیں اور اگر اس کی حدود میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ عدلیہ کی مرضی سے نہیں کرنی وہ پاکستان کے منتقب نمائندوں نے کرنی ہے اسی طرح فوج کا کردار تیین شدہ ہے فوج کے کردار کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے اس میں کوئی ترامین لانی ہے تو وہ پارلیمانٹ فورم ہے فوج کو اس میں بٹھا کے بات نہیں ہوگی اگر کوئی فورم فرز کرے فرز کرے کہ آپ دنیا میں نئی ایک تاریخ رقم کرتے ہیں ہسٹی میں تو کبھی ہوا نہیں کہ کوئی ڈائیلاگ ہو اسٹیوشن میں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو طریقہ کر چیا ہوگا کیا آرمی چیف اس ڈائیلاگ میں بیٹھیں گے کیونکہ ڈیفرنس منسٹر کو تو فوج اپنے نمائندہ نہیں مانے گی اور لا منسٹر کو ڈیوڈیشری اپنے نمائندہ نہیں مانے گی تو کیا پھر فوج عدلیہ اور سیعتداروں کو بٹھا کے ڈائیلاگ کریں گے پھر اپوزیشن بٹھائیں گے کیا مزا کا خیزی ہے ہاں سیول ملٹری ریلیشن کو ڈیفائن کرنے پرابلم ہمارا کیا سیولین سیٹا پراپرلی کام نہیں کر پا رہا کل ہماری بیوڈوکریسی کام نہیں کرے گی اچھا ہم کہیں گے بیوڈوکریسی کو بھی چو سا پر اپنے نالو ڈائیلاگ کے لیے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیو نیٹ ڈیموکریسی کی کام نہیں کر سکی فوج نے ٹیک آور کیا پھر ڈیموکریسی پھر فوج پھر ڈیموکریسی پھر فوج ہمارے پاس آئین کے اوپر عمل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا رسہ آپشن ہے نہیں فوج کے بھی رسے استعمال کر کے ہم دیکھ چکے ہم ٹیکنوکریٹ گورمیٹ بھی بنا کر دیکھ چکے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیول ملٹری ریلیشن کو آپ نے ڈیفائن کر لینا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیولین سپری میں سپری میں سے کیا ہے سیولین سپری میں سے مینز کے پاکستان کے عوام کے منتقب نمائندے فیصلے کرے اور اس کے ذریعے پارلیمان بڑی ہو جائے پارلیمان کسی دائلہ کے نتیجے میں اور کسی لڑائی کے نتیجے میں بڑی نہیں ہوگی جو نواز بیس شاہ رہے ہیں پارلیمان کے بڑے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمان کو جو منتقب کرتے ہیں لوگ وہ ٹھیک لوگوں کا چناہو کریں اور پارلیمان اندر بیٹھی اپنے ادارے کو اوپر کھڑا کرتی جائے اوپر اٹھاتی جائے جو جو اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی جائے باقی ادارے اس کے نیچے آ جائیں گے برنہ کبھی ایسے نہیں ہوا جس کے یہ باتیں کی جائیں